آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے فائبر فائبر کی ایک تقریباً تیسری ویڈیو ہے جس میں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا دوسری ویڈیو میں سیلر اکاؤنٹ پر کنورٹ کرنا سکھایا تھا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم گی کریٹ کرنا آپ کو شکھائیں گے گی جو میں آپ کے فائبر فائبر مین چیزیں وہ آپ کی گیگ ہوتی ہے اسی کو دیکھ کے آپ کو آرڈر ملنے ہوتے ہیں اسی کو دیکھ کے اسی کی ریویو کی بیس پر آپ کو کسومر جو ہے وہ کٹچ کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا ان کے کیٹیگریز ان کے کی ورڈز اور ان کے جو ہے وہ اوپر جو آپ نے کور بھیرہ لگانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کا اپنا خاص خیال لگنا ہے تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کی اوپر نیو ہے تو چینل کو کر دیجئے سسکرائب اور بیل کا बٹن میں بھی تک لائد دیجئے تک آپ کو ہر نواری امڈیٹ ڈیوٹاہ کامڈ بل سکیں اور چلتی چلی چلتی ہے لیپ ٹاپ کی سکرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے فائبر کے اوپن کر لیتا ہوں یہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ ہم آگے تو کروم کو کر لینا اوپن یا جس میں آپ کا فائیور کا کاؤنٹ اوپن ہو یہاں فائیور میں اپنا اوپن کر لیتا ہوں فائیور اوپن ہونے کے بعد یہاں سویچ ٹو سیلنگ اکاؤنٹ یہ اوپر آپشن آ رہے ہیں سائیڈ کے اوپر اس سویچ ٹو سیلنگ اکاؤنٹ وہاں جا آپ کے اپنے کلک کر دینا ہے وہاں کلک کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس جو ہے نا وہ انٹریفیس شو جہاں اس کے پر یہاں ایک آپشن ہے آرڈرز کے بعد دوسرا آپشن ہے وہ گیک ہے گیک کے اوپر کلک کر دینا ہے گیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ایک اس طرح کا انٹریفیس جو ہے وہ سامنے آجے گا تو یہاں آپ کا تو اگر آپ نے گیک کوئی اپلوڈ نہیں کی ہوگی تو یہاں پہ بلکل بلینک ہوگا اور یہاں میرا تو آلڈی گیک ہے اپلوڈ ہے تو اس وجہ سے وہ یہاں شو کر رہا ہے اس کے بعد یہاں ایک گرین بٹن شو کر رہا ہے کریئٹ آ نیو گگ کا کریئٹ آ نیو گگ کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور اس طرح کا انٹریفیس جو ہے وہ شو ہو جائے گا یہاں اوپر آپ نے اپنا جو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ریلیٹر آپ نے لکھنا ہے نیچے کیٹیگریز میں آپ کو سارا کچھ ابھی کر کے دکھاتا ہوں یہاں میں نام اپنا لکھ دیتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے میری میں ایسیو کے مورد متعلق بنا رہا ہوں تو آپ اپنے حساب سے لکھیں گے اس طرح کیٹیگریز بھی آپ اپنے حساب سے سیٹ کریں گے اسی طرح آپ نے یہ ساری کٹیگری's جو ہے اپنی It gets کی حساب سے آپ نے سب کچھ کرنا ہے میں نے اپنی جو میں کریٹ کر رہا ہوں اس کے حساب سے کر رہا ہوں تو اس طرح نیچے یہاں پہ یہ کی ورڈز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لینا ہے جو جو کام آپ کر رہے ہیں جو جو چیزیں آپ کے انکلوڈ ہیں اس جو جو سروسز آپ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ سارے ان میں سے آپ نے دیکھ لینا ان میں آپ کو مل جائیں گی تو یہاں آپ نے ان کے سلیکشن کر لینا ہے نیچے کی ورڈز کا آپشن یہ کی ورڈ سب سے مہن چیزیں جو میں نیکس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کی ورڈز لینے کیسے ہیں کی ورڈز کیسے کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں یہاں پہ آپ پانچ کی ورڈز آئیڈ کر دینا اس کے بعد سیو اینڈ کانٹینیو کر دینا یہ ساری چیزیں آپ چیک کر لیں اس کے بعد اس کو سیو اینڈ کانٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ یہ لینگویج کا جو ہے وہ دے رہا ہے ہم نے یہاں لینگویج سیلیکٹ نہیں کی تھی لینگویج کے اوپر کلک کر لیں یہاں سے جو آپ کی لینگویجز ہیں جو آپ کو لینگویجز آتی ہیں وہ آپ نے یہاں سیلیکٹ کر لینی ہے میں اپنے پاکستان کے ساپ سے پنجابی اردو انگلیش اور یہ سیلیکٹ کر کے اس کو سیو اینڈ کانٹینیو کرتا ہوں نیچے گرین بیٹن سیو اینڈ کانٹینیو اس کے بعد نیکس جو آپ کے سامنے ٹیپ کھل کے آئے گا وہ ہوگا پرائسنگ کا کہ آپ جو سرس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کا وہاں اپنے نام اوپر اور نیچے ڈسکرپشن اور نیچے آپ نے اس کی اماؤنٹ لکھنی ہوگی یہاں یہ کریئٹ پیکیجز کا آپشن ہے مطلب آپ ایک چیز کو تین پیکیجز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ سیمپل ایک ایک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ایسے کر لیں میں یہاں پہ کریئٹ کر کے اس کو اوپر اور یہاں پہ یہ دیکھیں تین ہیں بیسک سٹینڈرڈ اور پریمیم اوپر فرسٹ میں ٹیپ میں ان کے نیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے نئے پیکیجز کی ڈیفرنٹ نیم لکھ دینا ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ اس پیکیج میں پروائیڈ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد اس کے بعد نیچے ڈیلیوری ٹائم اور نیچے پر یہاں پہ پر پرائیس نیچے پرائیس لکھنے کے بعد یہاں آپ نے save and continue کر دینا ہے آگے ڈسکرپشن کا آپشن ہے یہاں ڈسکرپشن میں آپ نے اپنے اس آپ سے لکھ دینا ہے کہ آپ کیا پروائیڈ کر رہے ہو کس طرح کی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہو وہ ساری چیزیں آپ نے پوری ایک ڈیٹیل جو ہے تقریباً کوئی دو تین سو ورڈز جتنے آپ لکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جس میں آپ نے آپ نے اپنی چیز کے ہر چیز لکھنی ہے کہ میں کس طرح سے پروائیڈ کرتا ہوں کیا کیا یہ دیکھ لیں میں جس طرح آپ نے یہ ٹائپ کر لی ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ میں کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہوں کیا کیا سرویسز ہیں اور نیچے انڈ پہ یہ سارا کچھ اس کے بعد اس کو یہاں پہ آئیے کوئی کوئیسٹن ایڈ کرنے کا بول لے لیکن میں نہیں کر رہا ہے سی ایونٹ کنٹیلیو یہاں آگے ریکوائرمنٹ یہاں پہ ایڈ آنے ہوگا ہے مطلب آپ جس طرح میں مجھے ویڈیو کا لنک چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ میری لنک ہے اسی طرح جو چیز آپ پروائیڈ کر رہے ہیں سرویس اس کے ریلیٹڈ آپ کو کیا چیز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھ کے میں give me your link لکھ کے save and continue کر دیتا ہوں یہ save ہو گیا next option ہے گیلری کا گیلری میں آپ نے یہاں پکچرز اور ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں بیسٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں لیکن میرے جو اس کے حساب سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا لیکن آپ اگر کوئی اس طرح کی گرافک ڈیزائننگ کی یا کچھ اس طرح کی پروائیڈ کرتے تو اس کو اس کے اوپر آپ ویڈیو لازمی لگایا کریں اور میں یہاں پہ simply دو پکچرز اپلوڈ کر دیتا ہوں نیچے یہ ویڈیو کا option ہے لیکن میں یہاں اپلوڈ نہیں کر رہا مجھے صرف جو ہے اب پکچرز اپلوڈ کرنی ہے لیکن ویڈیو آپ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے پر گیلری کے اوپر کلک کر کے کہ یہاں سے پکچر میں سلیٹ کر لیتا ہوں اس طرح یہ تھامنیل یہ فسٹ پہ آپ کے بھی یہ پکچر شو کرے گی اس کے بعد سیکنڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی پکچر جو ہے میں تو اپنے ایسیو کے ریلیٹڈ مطلب کر رہا ہوں آپ نے اپنے اصاف سے اس کو اپلوڈ کر دینا اس طرح سے جا کے پکچر سلیٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا اوکے نیچے سیو انڈ کانٹینیو کر دینا سیو انڈ کانٹینیو کرنے کے بعد اس کا اس طرح سے آپ کی گیگ یہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کو آپ یہاں سے پبلش کر سکتے ہیں یہاں پبلش گیگ کے اوپر کلک کر کے یہ آپ کی گیگ جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے تو آج تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی